سب آگے چلتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ ملکی ترقی کے باوجود ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا غلام اسحاق مشرف کام کرنے دیتے تو پاکستان بیس بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا گپاڑیے گپاڑیے نیم خاندہ لوگ اور بات سنو پاکستان کی معیشت کو اگر واقعی استوار کیا گیا ہوتا مضبوط بنیادوں پہ کسی کا باپ بھی نہ ہلا سکتا دیکھو بات سنویں ایک سادی بات سادی بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر صدیوں پرانی دیوار چین آج بھی کھڑی ہے اور حرام مصر آج بھی کھڑے ہیں کوئی بدا نہیں کتنے سو سال کے بعد تاج محل آج بھی چمک رہا ہے کیونکہ یہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہیں چپڑ کناتیوں جاہلوں کو بے وقوع پناو ہم جیسے لوگوں کو نہیں معیشت کے بارے میں اب جب سے پاکستان میں اقتصادی ماتم شروع ہوا ہے میں تب سے کہہ رہا ہوں مجھے تو رومانس لکھنے پڑنے کا اس طرف لے آیا دیکھو معیشت نہ رات و رات بنتی ہے نہ رات و رات بگڑتی ہے نہ یہ آباد ہوتی ہے آسانی سے نہ یہ برباد ہوتی ہے آسانی سے جاہاں کے لوگ اوروں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان پہ وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی دشمنی ہے کہ یہ بٹسی اور رہیسی اور گجرسی اور فلانہ سی اور تمکانہ سی سواری تفصیلات دی ہوئی ہیں انہوں نے بے نظیر کو بھی نہیں سپیر کیا ہوا ہے جس کی میں بات کرنا ہوں پڑتے پڑتے ہیں نہیں دیکھو یہ جو کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی وہی ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں بھر لگائیں گے تو کھائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہر موف کے پیچھے وہ اس لیے منحوس ہوتی ہے منحوس کہ جو ہے نا پیچھے ذہن میں خیال ہوتا ہے صرف ووٹ بینک یا نوٹ بینک نوٹ یا ووٹ یا دن اب جا کے حال تو پتہ کرو اس لادلی آرنج یہ تب میں نے مخالفت کی تھی اچھا کمال کی بات یہ ہے لوگوں میں اکلیں بھی اتنی ہیں اس زمانے میں ایک انیشیٹف تھا شہباز شریف پایا ایس چیف پنسٹر وہ تھا کچن گارڈننگ کا کونسپٹ اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں جی اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کچن گارڈننگ پہ آپ شہباز شریف کو شہبازیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا وقت بتا دے گا تمہیں کچن گارڈننگ یہ ہمارے بے شمار کچن کے گرد کھوننے والے مسائل کا اللہ مریم گند غلیز پانی سے اور پتہ نہیں کس گند کبار سے جو سبزیاں گاتے ہو وہ بات سنو دو مرلے کا تین مرلے کا بھی گھار ہو اس پر ایک چھت تو تیئے ایٹی پرسنٹ ازو ویجیٹابلز آو ہمارے دیکھو گھر میں لیکن اس کو نہ اس پہ ان کو کوئی اووٹ مل سکتا تھا نوٹ اس میں بنے نہیں تھے ابینڈن کر دیا لوگ جاہل مجھ سے پوچھیں جی آپ اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں میں نے کہا یہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے اورنج ٹرین بورس کا ہاتھ ہی ثابت ہوگی وہ ہو رہی ہے یہ ڈرامے ہیں بدنیت ہیں امال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اگر نیت میں پاکیزگی ہے صفائی ہے لیکن ریالیٹی کیا ہے میں نے ابھی کوٹ کیا شعباز شریف کو کہ سوام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں تو سب میں تو پھر سب ہی ہیں ہمیں پاجیوں ہوتے ہیں حضرت صاحب تحریک لبے کے سربراہ حافظ ساد رزوی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتا ہے کہا کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پر بھاگنے والا کر کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آرہی کہاں سے شروع کروں نواز شریف تم کرز اتارو ملک سوارو موہم سے شروع کرو اور پچاس روپے کے سٹام پیپر پر ختم کرو بھئی کیا بات ہے آپ اس ساد رزوی نوجوان آدمی ہیں تھوڑا بولتے ہیں لیکن جب بھی بولتا ہے یہ بندہ تو ٹھیک بولتا ہے اس سے زیادہ کیا ہے کوئی بانٹ بے شرم بے خیاب بکا ہوا مفاد پرست آدمی ہے نہ ہو یا تین چار کوالیفیکیشنز نہ ہوں بندے ممکن نہیں ہے چالیس سال سے جو چمٹے ہوئے ہیں اکٹپس کی طرح کھا گئے وہ ان کو دوبارہ آزمائیں گے تو پھر اللہ یہاں پھر جا ٹھیک ہے کرزتارو ملک سوارو میں بھی بڑا جذباتی ہو گیا ہوں جہالانکہ میں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر تو کبھی کیا کہنا ہے میں بھی آئے میں کیا کروں یہ جو کرزتارو ملک سوارو کہانی کتا ہے مکی اوقات کی نکلی پچاس رفعہ کا سٹیمپ پر لیکن یہ موجزوں کا ملک ہے کہتے ہیں نا پاکستان میں پاکستان ایک موجزہ تھا تو موجزہ بندے بچے دے رہا ہے یہ ایک موجزہ واپس آگئے ہے چلیں حضرت صاحب خرشید شاہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نواز شریف تین دن جن میں رہ جاتے تو ان کا امیج آسمان پر چلا جاتا جبکہ پیپلز پارٹی کے ہی ندیم افضل چند نے کہا کہ پروجیک نواز شریف واضح نظر آ رہا ہے دیکھیں خرشید شاہ صاحب مجھے اپنی ایک حرکت کی وجہ سے بہت اچھے لگتے ہیں ایک تو مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں جنرلی میں کبھی ملا نہیں لیکن خاص طور پر جب وہ پارلیمنٹ کو پارلیا میٹڈ کہتے ہیں تو میرا میں بتا نہیں سکتا جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن یہ بات خاصی بہودہ ہے میں ان کے لیڈر کا حوالہ دیتا ہوں زلفقار علی بھٹو ایوب خان نے جب کیریکٹر اسیسینیشن کی خاص رہے کیمپین بھٹو صاحب پر خلاف چلائی تو بھٹو صاحب نے کہہ لگا کے کہا کہ اس بے بکوب کو یہ نہیں پتا کہ کسی بھی انسان کی شہرت یا بدنامی اس کے گھر کی گلی کا موڑ مڑ جائے تو کوئی اس ریبرس نہیں کر سکتا میرا حضرتی خیال ہے غلط ہو سکتا ہے اور غلط صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت بڑا پھر موجزہ ہو گیا اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے آپ کو تو یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ تین دن نہیں یہ تین سو دن بھی تین ہزار دن بھی جیل میں چلا جاتا ہے اس کا ایمیج نو لاہور شہر میں پنجاب میں نہیں کتن نہیں پورے پاکستان سے دیاری دار اکٹھے کر لو تو وہ کون سا کام ہے مجھ سے میرے ساتھ چیلنج کر لو مجھے دو تین چار مہین ہے کا ٹائم اس کو بھرنا کیا پروپلم ہے اس کو یا تو بینظیر کی طرح بھوکی ننگی پارٹی ہو بھوکے ننگے لوگ ہوں پرانے ارپورٹ سے بیس بار حوالہ دیا ہے کر کے دکھاؤ اس کا تو یہ دس سوہ حصہ نہیں تھا تو مرے مرے بھرنا اس کو چھوڑو باقی رہ گیا اپنا ندیم افضل چان تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیچوے کو کوبرے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کہا میں نے کیچوے کو کوبرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیچوے کو کوبرہ تو محمد نبو دیکھو اگر کلوننگ ہو سکتی ہے فلاں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے گردے دل پھے پھڑے جگر تبدیل ہو سکتا ہے تو شاید ممکن ہے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو کہ ہم کیچوہ اٹھائیں اور اس کو کوبرے میں تبدیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں باقی یہ وہ پروجیکٹ ہے مسلسل جو فیل ہو رہا ہے اور دیکھو بات سنو یہ نون لیگ کے کیسی گاڑی کی مانند ہے جو ڈھلان پہ جا رہی ہے بریکس پہل ہو چکی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کہ یہ چل رہی ہے چل نہیں رہی وہ گہری کھائی کی طرف جا رہی ہے بریکس پہل ہیں گاڑی بظاہر دور سے تو چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ کس ٹریجیک اینڈ کی طرف جا رہی ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا موسیقی